کلینکل ویلوگ کے ساتھیوں اس کی ممکنہ وجوہات میں خون میں کولیسٹرول کا بڑھ جانا اور میٹابولزم میں پائی جانے والی خرابی میٹابولک سینڈروم ہو سکتے ہیں کولیسٹرول اور میٹابولک سینڈروم کے بارے میں آپ کو پھر کسی اور ویلاغ میں تفصیل سے بتائیں گے لیکن آج صرف ہائی بلڈ ٹرائی گلیس رائٹس کے بارے میں جان لے اس کی علامات اور تشخیص کے لیے خون کا نمونہ حاصل کر کے اس کو لیب میں ٹیسٹ کیا جاتا ہے نمونہ ہمیشہ نہارمو یا روزی کی حالت میں لیا جائے تو درست نتائج حاصل ہوتے ہیں اگر ہون میں ٹرائی گلیس رائٹس کی ممکنہ دار 175 فی میلی گرام ڈیسی لیٹر سے کم ہو تو نارمل ہے اس سے بڑھ جائے تو فالٹوچر بھی دل میں جمنے لگتی ہے اور دل کے شریان تنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں 500 میلی گرام فی ڈیسی لیٹر لوارے مریض میں دل کی خرابیوں کے ساتھ ساتھ نظر کا دنلاپن پیتے اور لب لبے کی خرابیاں اور جل پر بے وجہ زہم ظاہر ہونے لگتے ہیں 1500 میلی گرام فی ڈیسی لیٹر والے مریض کا جسم اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ اس کا جسم چربی توڑ کر حضم کرنے کے قابل نہیں رہتا جاد داشت کمزور ہو جاتی ہے اور مریض کی حرکت پذیری کی صلاحیت دے حد کم ہو جاتی ہے اور مریض کسی بھی وقت مار سکتا ہے ساتھیوں کیا چیزیں ہیں جو ہائی بلڈ ٹرائی گلیس فریڈز جیسی حالت پیدا کرتے ہیں تو اس میں سر فہرست ہے زیادہ کانا اور زیادہ سونا یعنی سسترز زندگی زیابتیس یعنی شگر جگر کی بیماریاں جیسا کہ فیٹی لیور اور یرکان وغیرہ گردوں کے امراض تائرائیڈ گلینڈز کی بیماریاں جیسا کہ ہائپو تائیروڈزم یا ہائپو تائیروڈزم وغیرہ علاج کیسے کیا جائے اس کے بارے میں ہم آپ کو اپنے اگلے ویلوگ میں بتائیں گے تو ساتھیوں کلینکل ویلوگ کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بولیے اور ہمارے ساتھ جوڑے رہیے